بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہو یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب کیا اور آپ سب لوگ کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگر سٹائل سے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار بہت ہیلڈی بہت ہی خوبصورت رشین سیلٹ کی ریسپی شیئر کروں گی میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ افتاری میں آپ ضرور بنائ کیونکہ اس میں بہت سارے پھال ہوتے ہیں بہت سارے ویجیٹیبل ہوتے ہیں مسالے بہت کم اس میں ایڈ کیا جاتے ہیں بہت کم ٹیم میں یہ مزیدار سی سیلٹ آپ بنا کے ریڈی بھی کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گی ایک ایک چیز انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے میری تمام سبسکرائبر جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور مجھے اتنے اچھے اچھے ک اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے گفت ہوتا ہے انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بال لی ہے اور اس میں ہم آپ کا پر مایونیز لیں گے اور آپ کا پر ہم فرش کریم لیں گے اس کا ہم سوس تیار کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی بل سپون چینی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر نمک ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ نمک کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھنے میں تو یہ بہت سیمپل سا سوس ہم تیار کر رہے ہیں لیکن کھانے میں یہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے سوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے خوبصورت سا ایک بول لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پیالی آلو آلو کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بویل کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر گاجر بھی ہم نے ایک عدد لی تھی اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے ہم نے بویل کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر مٹر جو ہیں وہ اس ریسپی کی جان ہے اور مٹر کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے بویل کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سیب سیب کا ہم نے چھلکا جو ہے وہ نہیں اتارا کیونکہ سیب جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ ہی خوبصورت نظر آئے گا آپ ہی جب اپنے گھر پہ بنائیں تو آپ نے بھی چھلکا جو ہے سیب کا نہیں اتارنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں کیلا کیلا بھی ہم ایک پیالی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیکو چیکو بھی ہم نے ایک پیالی لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں پائن ایپل یعنی کی اناناز یہ بھی ایک پیالی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سوس جو ہم نے تیار کر کے فریج میں رکھی ہوئی تھی سوس ایڈ کرنے کے بعد اگر سیلٹ آپ لوگوں نے فوراں کھانا ہے تو پھر تو صحیح ہے ورنہ آپ اس کو فریج میں رکھیں جب آپ لوگوں نے کھانا ہے جب آپ اس کو نکال لیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسی دوران آپ سے چھوٹی سی رکو ایس ٹیک اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے میرے تمام سبسکرائبر جو اب میری فیملی بن چکے ہیں اور جیسے جیسے ہماری فیملی بڑھتی جا رہی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہت مزے مزے کی بہت اچھی اچھی ریسپیز شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رشین سیلٹ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کو اگر یہ میری رشین سیلٹ کی ریسپی ہچی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے آپ سب لوگ کے لیے آپ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں خوشی رہیں اللہ حافظ